سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہے ہیں والا ہے تو پیارے بچوں ہم نے اپنے اندر تبدیدی لانی ہے کیونکہ جس پہ میرا اختیار ہے وہ میری اپنی ذات ہے تو اس کے لیے ہمیں پرانے رستے سے نیا رستہ اختیار کرنا ہوگا ہمیں سچائی کا رستہ اختیار کرنا ہوگا ہمیشہ سچ بولو، صاف رہو، مصبت سوچ رکھو اپنے دماغ میں اچھی سوچ لاؤ گے تو اچھے الفاظ مو سے نکلیں گے اچھے الفاظ جو ہیں وہ اچھا عمل بن جائیں گے اور اچھا عمل سے اچھا کردار بن جائے گا اور اچھا مقدر بن جائے گا ہمیشہ خوش رہیں خوش رہنے سے جو ہے کیسے خوش رہ جا سکتا ہے اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں جن کو اللہ نے کم نعمتیں دیئیں اور پھر جو خوش رہتا ہے وہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور نواز ہوں گا تو اللہ تعالی جو شکر کرتا بندہ اس کو اور زیادہ نعمتوں سے نوازتا ہے تو اللہ تعالی مجھے اور آپ کو شکر گزار بندہ بنائے تو اب ہم اپنی میٹس کی پرابلم کی طرف آتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے پاس ایک سے نو نمبر ہیں اور زیرو کی کوئی ویلیو نہیں ہے لیکن یہ باقی نمبروں کے ساتھ مل کے ان کی قدر بڑھا دیتا ہے تو یہ ٹینس اور وانس ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہمارے پاس نو سے آگے دس ہوتے ہیں تو ہمیں زیرو کا استعمال لانا پڑتا ہے اور ہم گروپنگ بنا لیتے ہیں ہم دس کے ایک گروپ کو وان ٹینس کہتے ہیں تو وان ٹین کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں وان ٹینس ہیں اور کوئی اکائی نہیں ہے اور اسی طرح جب ہم گیارہ کا نام لیتے ہیں تو گیارہ میں وان ٹینس ہوتے ہیں اور وان وانس ہوتے ہیں تو اب ہم ایڈیشن کی طرف آتے ہیں ایڈیشن with carrying جیسے ایٹ پلاس فور ہے تو یہ ٹینس سے اوپر ہو جائے گا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایٹ میں سے دو اوپر لے جائیں تو ہمارے پاس اوپر ٹین بلوکس ہو جائیں گے اور آپ کو پتا ہے کہ جب ٹین بلوکس یونٹس ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں ٹینس میں لے جاتے ہیں تو ہمارے پاس فور میں سے پیچھے دو بلوکس رہ گئے تو ہم ٹینس ادھر لے جائیں گے ٹینس میں تو ہم لکھیں گے one carry ہو گیا one ہمارے پاس ٹینس میں آ گیا اور two تو ہمارے پاس eight plus four is equal to twelve اب ہم next problem کی طرف آتے ہیں ہمارے پاس جو problem ہے وہ ہے nine plus five تو آپ دیکھیں کہ nine plus five جو ہے اس میں ہمارے پاس اوپر nine ones ہیں اور نیچے five تو nine کے اندر ایک ہم لے جائیں گے تو ہمارے پاس پورے ٹین ہو جائیں گے اور یہ ٹینس جو ہوں گے تو ہم ان کو ٹینس میں لے جائیں گے تو one آ جائے گا یعنی one ٹینس اور پیچھے ہمارے پاس بچ کے four blocks تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں one ٹینس اور four ones تو یہ ہمارا جو ہے اس طرح سے ہم block units کو ٹینس میں convert کر کے ہم addition کرتے ہیں carrying کے پہلے ہمارے پاس ٹینس نہیں تھے لیکن دو نمبروں کو ہم نے جمع کیا تو ہمارے پاس tens اور ones میں answer آ گیا تو یہ آپ کی book میں یہ questions ہیں آپ یہاں پہ ویڈیو روکیں اور جو میں نے آپ کو طریقہ سمجھایا اس طریقے سے آپ addition کریں اس کے بعد ان کے آگے answers دی ہوئے ہیں تو جیسے دیکھیں seven point seven plus four is thirteen آپ اسی طرح tens اور ones بنا کے کریں اب ہم تھوڑی سی مشکل problem لیتے ہیں اس میں ہمارے سے ہمارے پاس already پہلے جو ہے وہ tens ہیں یعنی fifteen تو ہم اس کو tens اور one میں ایسے لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس one tens ہیں اور five ones ہیں اور seven تو اب ہم seven میں جو ہے وہ تین blocks already کریں گے تو ہمارے پاس tens units ہو جائیں گے اور one units کو ہم tens کی طرف لے جائیں گے تو ہمارے پاس ایک carry جو ہوگا وہ tens ہوگا اب آپ دیکھیں کہ tens والے block میں ہمارے پاس دو جو ہیں tens ہوگے تو ہم ان کو نیچے دو لکھیں گے اور پیچھے ہمارے پاس دو blocks رہ گے تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 22 تو اسی طرح آپ جو ہیں یہ آپ کی book میں یہ ساری problems دی ہوئی ہیں آپ ان کو دیکھیں اور اسی طرح tens اور ones میں units اور blocks بنا کے خود سے solve کریں یہاں پہ ویڈیو روک لیں کیونکہ آگے ان کے answers دی ہوئے ہیں تو آپ جب خود کر لیں گے تو پھر اس کے بعد بے شک آپ ان answers کو چیک کر لیں ٹھیک ہے تو اب ہم ایک اور problem کی طرف چلتے ہیں کہ جیسے وہ بڑی problem ہے جیسے ہم نے یہ ہمارے پاس ہے 47 plus 29 تو 47 میں ہمارے پاس 4 tens ہیں 7 ones ہیں اور 29 میں 2 tens ہیں اور 9 ones ہیں تو اس کو ہم ones اور tens کی شکل میں لکھیں گے اور جب ہم combine کرتے ہیں تو ہمارے پاس tens کی طرف لے جائیں گے ones کو پہلے سے ہمارے پاس 6 tens ہیں تو 7 tens ہو جائیں گے اور پیچھے 6 ones بچ جائیں گے تو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں 7 اور 6 تو یہ بہت آسان تریقہ ہے addition کا تو 47 plus 29 is equal to 76 تو next problem جو ہے وہ بھی آپ کی understanding کے لیے دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس 29 plus 16 اس کو ہم tens اور ones کی شکل میں لکھتے ہیں ہمارے پاس 2 tens 9 ones اور ہم نیچے سے 1 ones اوپر لے جائیں گے تو ہمارے پاس 10 ones ہو جائیں گے اور کیونکہ 10 ones جو ہیں وہ tens میں چلے جاتے ہیں تو ہم ان کو blocks کو 10 blocks کو جو ہے وہ tens کی طرف shift کر جائیں گے تو ہمارے پاس پیچھے 5 ones رہ جائیں گے اور اوپر ہمارے پاس 4 tens ہو گے تو اس کو ہم 45 بھی نیچے لکھ سکتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ 29 plus 16 is equal to 45 اس میں جو one ہے وہ carry ہو گیا ones سے tens کی طرف تو یہاں آپ کی بک میں جو problems دی ہوئی ہیں وہ copy پر لکھیں اس کو ones اور tens کے ساپ ان کے units بنائیں دو خانے بنائیں اور آگے آپ سوالات کے جواب دی ہوگئے امید ہے آپ کو یہ ایڈیشن کا طریقہ پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اللہ اللہ ہمیں شکر گزار بندہ بنائیں